بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ہوا میرے پیارے پاکستانیوں اگر آپ کو تھوڑا سے بھی گاڑیوں کے اندر انٹرسٹ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کمال کی ثابت ہونے والی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گاڑیوں کے اندر نئی ٹیکنالوجی کون سی آرہی ہے اور نیئر فیوچر کے اندر کون کون سی نئی ٹیکنالوجی والی گاڑیاں آنے والی ہیں آپ نے سنا ہوگا ایک پاکستانی انجنئر نے پانی سے گاڑی چلانے کا ایک شوسر شوڑا تھا لیکن یہاں پر ایک جرمن کمپنی ہے جس نے ریل میں ایسی گاڑی ڈیویلپ کر لی ہے تو جی ہوا بیارے باکستانیوں آپ نے بلکل ٹیک سنا ہے سالٹ ووٹر پاورٹ کار جو کس سمندر کے نمکینے پانی سے گاڑی چلتی ہے ہنجی بھائیہ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اس گاڑی کے بارے میں مکمل تفصیلات مکمل ڈیٹیلز کیونکہ یہ گاڑیاں بلکل بن چکی ہیں اور روڈ کے اوپر چل رہی ہیں تو آپ لوگوں کو کمپلیٹ اس کے بارے میں بتاؤں گا تو آج ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہی لائک کرو اور یار اگر اس ویڈیو کو آپ نے شیئر نہیں کیا تو آپ کے جو دوست ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا کہ پانی سے چلنے والی واقعی میں گاڑی اب آ چکی ہے اور روڈیو کے اوپر چل رہی ہے تو شیئر کرو ویڈیو کو ابھی جیہاں پاکستانی ہو جاسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اس ٹائم پر آٹو مینفیکچررز ہیں نا یہ سارے ان کی جو آر این ڈی جو ریسرچ ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کا مین کام یہی ہے کہ پیٹرول سے جان چھڑائی جائے کیونکہ پیٹرول آنے والے وقتوں میں ختم ہونے والا ہے تو ہمارے پاس جتنے بھی انرجی کے سورسز ہیں وہ کم ہیں اور جتنی بھی دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں یہ ساری یہی کوشش کر رہی ہیں کہ الڈرنیٹف فیولز کے اوپر جائے جائے تو جتنی بھی آٹو موبیل انڈسٹری ہے جو کہ کار بناتی ہے انجن مینفیکچرنگ پلانٹس ہے یہ الڈرنیٹف پاور سورسز کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ ریسرچز جو ہیں سالوں سے چلتی آ رہی ہیں نیو فیولز اور نیو الڈرنیٹف پاور سورسز جس میں ہائیڈروجن کارز ہیں آرگینک ایتھنول بیسٹ کارز ہیں سولر کارز ہیں ان سب کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہائیبریڈ گاڑیاں تو ہمارے بیچ میں آلڈری ہیں اور الیکٹرک گاڑیاں بھی آلڈری ابھی بھی ہیں اور فیوچر میں یہ ماس پروڈکشن ان کی ہونا سٹارٹ ہونے والی ہے یہاں پر آپ کو یہ باتا چلوں کہ جرمن کمپنی نینو فلو سیل آپ گوگل بجا کے اس کو سرچ بھی کریں نینو فلو سیل یہاں پر انہوں نے ایک میجیکل سلوشن دیا ہے جو کہ سالٹ وارٹر سے گاڑی چلانے کا پورا انہوں نے سسٹم ڈیویلپ کر لیا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سالٹ وارٹر پاورڈ کار جو ہے یہ ٹریول کر سکتی ہے ٹو ٹری ٹائمز مور دن جو فوسل فیولز پاورڈ کارز ہیں اب آپ سوچ رہوں گے کہ یار یہ سالٹ وارٹر سے یہ گاڑی چلتی کیسے ہے یہ پوری ٹیکنالوجی یہ پورا انجن 21 بیسٹ کے اوپر ہے تو یہ سارا سارا ور جو ہے یہ ہائیڈروژن پاور کارز کی طرح ہی کرتا ہے نینو فلو سل جو کمپنی ہے انہوں نے بڑا زبردست طریقہ نکالا ہے ہائیڈروژن کار کی طرح ہی سیمیلر نینو فلو سل جو ہے انہوں نے بڑا زبردست ایڈبوان سارن ڈیگر کے سسمز نکالے ہیں ہوتا ہے اس میں اس طرح ہے کہ سالٹ وارٹر is used مطلب جو سالٹ وارٹر ہے وہ استعمال ہوتا ہے الیکٹرسٹی جنریٹ کرنے کے لیے جو اس سے پھر گاڑیاں چلتی ہیں گاڑی کے انجن کے اندر ہی ڈیزولف مٹیلک سالٹ پلیٹس اورڈی لگی ہوئی ہیں اب یہ جو ڈیزولف سالٹ ہیں ان کے اندر ایونک چارجز ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اٹیکٹ کرتے ہیں کیمیکل رییکشن ہوتا ہے اور جو مولیکیولر سٹرکچر پریڈیوز انرجی پریڈیوز کرتا ہے جو کہ پھر الیکٹرک موٹرز کو چلاتی ہیں اور آپ کو ایک ہیوچ پاور ملتی ہے گاڑی جس سے پھر چلتی ہے اس کمپنی نے ابھی تک تین گاڑیاں جو ہیں انہوں نے بنائی ہیں ایک کنزیومر گریٹ کی ہے کوانٹینو ایک سپورٹس گاڑی ہے جس کو کوانٹ ایف ای کا نام دیا گیا ہے اور ایک تیسری انہوں نے پروٹوٹائپ بنائی ہے جو کہ کوانٹ ای سپورٹ لائموزین ہم جس کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ ہیں وہ کنزیومر گریٹ کی گاڑی ہے کوانٹینو مطلب کنزیومر گریٹ کی ہے جو کہ عام امام کو دی جائے گی جو کہ بہت زیادہ تعداد بنے گی اور بیکے گی کمپنی کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ جون کی کنزیومر گریٹ کی کوانٹینو گاڑی ہے یہ بہت افورڈبل کار ہے مطلب کافی سستی ہوگی اسی کلو وارٹ الیکٹرک موٹر اس کے اندر جو ایک سو آٹھ ہورس پاور پریڈیوز کرتی ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ زیرو سے ہنڈرڈ تک صرف پانٹ سیکنڈ کے اندر گاڑی جائے گی زیرو سے ہنڈرڈ تک اور گاڑی کی یہاں پر ٹاپ سپیڈ جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ کلو میٹر پر آور کی اس کی ٹاپ سپیڈ ہے اور سب سے امیزنگ بات اس کی یہ کہ اس کی جو مایلیج مطلب ایک فل چارج کے اندر گاڑی جو ہے یہ ہزار کلو میٹر سنگل ٹینک پر چل سکتی ہے مطلب اگر آپ نے پانی بھر ہے ٹینک کے اندر تو ایک ٹینک کے اندر ہزار کلو میٹر اس گاڑی کے اوپر ابھی ریسنٹ ٹیسٹ بھی ہوں اور گاڑی نے آلیڈی آلیڈی ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دی ہے چودہ گھنٹے تین منٹ لکتار چلنے کے لیے اتنے لمبے ٹائم تک گاڑی چلی ہے اس کے علاوہ کمپنی کی ایک کوانٹ ایفی ہے جو کہ سپورٹس گریٹ کی گاڑی ہے تین سو کلو میٹر ہے اس کی جو ہے ٹاپ سپیڈ ہے زیرو سے ہنڈر تک یہ جاتی ہے ٹو پائنٹ ایٹ سیکنڈ کے اندر اور یہ سپورٹس گاڑی ہے یہ آٹھ سو کلو میٹر ایک فل کے اندر جا سکتی ہے یہاں پر آپ وہی بہتا چلوں کہ اتنی کمہال ہے یہ سپورٹس ان کی کار جو کہ میکلیرن پی ون کے ساتھ ایکسیلیریشن کو میچ کر سکتی ہے اس کے ساتھ ایون ریس بھی کر سکتی ہے اب یہاں پر یہ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی یہ گاڑیاں ہم اپنے روڈز کے اوپر پاکستان میں کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا دنیا کے اندر کنزیومر لیول کے پر کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کمپنی کا یہاں پر یہ کہنا ہے نینو فلو سیل کا کہ انہوں نے جہاں پر یہ جو گاڑیاں بنا رہے ہیں ان کے دو پلانز ہیں ایکچولی پہلا پلان یہ ہے کہ یہ ایک سمال بیچ بنائیں گے کچھ کنزیومر گریٹس کی یہ کچھ گاڑیاں بنائیں گے اور پہلے اس کو یورپین مارکٹ میں بیچنے کی کوشش کریں گے اوپن لی ٹیسٹ کریں گے مارکٹ کے اندر لے کر آئیں گے اس کے علاوہ کمپنی کا دوسرا پلان یہ بھی ہے کہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے جو کہ انہوں نے بنائی ہے یہ جتنے بھی اگزیسٹنگ کار منفیکٹرز ہیں ان کو بیچیں ان کو یہ ٹیکنالوجی ان کو لائسنس دے کر یہ ٹیکنالوجی دیں تاکہ وہ اپنے پلانٹس کے اندر اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنی گاڑیوں کو سالٹ ووٹر پاورڈ انجن کے ساتھ یہ گاڑیاں اپنی لانچ کریں باکستان کے اندرہ ٹیوٹا کرولا سوزوکی چل رہی ہے تو اگر ان کو بھی ان کمپنیز کو بھی لائسنس مل جاتا ہے تو سوزوکی اور ٹیوٹا بھی اپنی پانی سے جلنے والی گاڑیاں پریڈیوز کریں تاکنالوجی جو ہے وہ ریلی پرامیسنگ ہے آلیڈی ریزلٹس شو کر چکی ہے دنیا کے اندر مشنز اس کی بہت کم ہے پولوشن یہ کریٹ کرتی نہیں ہے مینٹیننس اس کی بہت کم ہے تجھینے دوستو دنیا جا رہی ہے اس ٹیکنالوجی کے اوپر یہ چیزیں آپ فیوجر کے اندر آنے والی اور پاکستان کے اندر بھی آئیں گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اس بارے میں اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامر نے بتایا میں آپ کو ایک اور ڈیٹیل بلکل سپیسیفکلی انسرالڈ وارٹر گاڑیوں کے بارے میں اور بھی آپ کو بتا سکتا ہوں یہ صرف میں نے آپ کو چھوٹا سا انٹرڈکشن بتایا ہے اس کمپنی اور گاڑیوں کے بارے میں آپ خود بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک ضرور کرنا اور شیئر کرو سنر پاکستان زند آباد اور شیئر کرو